بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم ہم نماز ادا کرتے ہیں تو نماز میں جو رکعتیں ہوتی ہیں ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے مگر سجدے دو ہوتے ہیں کیا آپ جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں ایک رکوع ہے مگر سجدہ دو رکھا گیا ہے آئیے آج اس کی وجہ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں نماز میں ایک رکوع اور دو سجدے جو رکھے گئے ہیں کہ یہی قرآن حدیث اور اجماع سے ثابت ہے اسی لئے ہم اس طریقے سے نماز کو ادا کرتے ہیں مگر بعض مشایقین اعظام میں اس کی کچھ وجہیں بیان کی ہیں آج ان میں سے کچھ وجہوں کو ہم سماعت کریں گے کہ انہوں نے اس کی حوالے سے کیا کچھ ارشاد فرمایا سب سے پہلا قول تو یہ ہے کہ ایک رکوع اور دو سجدہ جو کیا جاتا ہے اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ بعد نے کہا کہ دو سجدے شیطان کو زلیل کرنے کے لئے ہیں جب اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے نہیں کیا تو ہم دو سجدے شیطان کو زلیل کرنے کے لئے کرتے ہیں کہ اس کو حکم دیا گیا اور اس نے انکار کیا نہ کیا تو گویا کہ وہ زلیل اور رسوہ ہم دو سجدے اسی لئے کرتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ بعد نے کہا کہ پہلا سجدہ یہ حکم خداوندی تھا اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر کیا گیا اور جو دوسرا سجدہ ہے وہ شیطان ظلیل خار کرنے کے لیے ہے کہ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تو اب اس کے لیے سجدہ شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے اور دوسرا سجدہ ادا کیا گیا دو وجہ بیان کی گئی تیسری وجہ کی بیان کی جا رہی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ پہلا سجدہ یہ ایمان کا شکریہ ہے اور ایمان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پہلا سجدہ کیا جاتا ہے اور دوسرا سجدہ یہ تحفظ ایمان کے لیے اس لیے دو سجدے کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ میں چوتھا قول یہ ملتا ہے کہ بعض نے کہا کہ پہلے سجدے میں اس بات کی طرف اشارہ آئے کہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں پھر سجدے سے سر اٹھایا جاتا ہے پھر سجدہ کیا جاتے دوسرا گویا کہ مٹی ہی کے اندر جانا ہے جو کہا گیا آیت قرآنی ہے تو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم مٹی سے پیدا کیے گئے ہو اور مٹی ہی میں واپس تمہیں لوڈ کر جانا ہے اور پانچوہ قول جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض نے کہا جب ابن آدم سے اللہ توارک وطالہ نے اہد و پیمان لیا اہد موساق لیا تو انہیں اپنے قول کی تذبیق کرنے کے لئے سجدہ کا حکم دیا گیا کہ تم سجدہ کرو تو تمام مسلمان سجدے میں چلے گئے مگر کفار جو تھے وہ باقی رہ گئے جب مسلمانوں نے اپنا سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ کفار تو کھڑے ہیں انہوں نے سجدہ کیا ہی نہیں ہے تو انہوں نے شکریہ کے طور پھر اللہ تعالیٰ کا سجدہ کیا دوبارہ سجدہ کیے اسی لئے ایک سجدہ جو ہے انہوں نے شکریہ کا پھر ادا کیا تو گویا کہ ایک رکاعت میں اسی چیز کو کرتے ہوئے دو سجدے کیے جاتے ہیں رکو ایک ہے سجدہ دو کیا جا رہا ہے فتاوہ رضویہ شریف میں آلہ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و علیہ الرضوانے اس حوالے سے تحریر فرمایا اور اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روایت میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد آدم سے اہد لیا تھا جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہے تو اللہ نے جب وہ اہد لیا اور اس وقت پر فرمایا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب جب آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں میں ان کی اولادوں سے اہد لیا تو انہیں بطور تذبیق کے دو سجدوں کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام مسلمان جو تھے وہ سجدہ ریز ہو گئے لیکن کافر کھڑے رہے حکم دیا گیا تھا سب کو حکم دیا گیا تھا مسلمان تو سجدہ ریز ہو گئے مگر کافر جو تھے وہ کھڑے رہ گئے تو جب کافر کھڑے رہ گئے مسلمانوں نے سجدے سے سر اٹھایا دیکھا کہ کفار نے سجدہ نہیں کیا تو دوبارہ شکر الہی کے لیے انہوں نے پھر سجدہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں سجدے اول کی بھی توفیق ادا فرمائیں تو مسلمانوں نے دوبارہ سے سجدہ کیا فلیازہ نماز کے اندر ایک رکعت میں دو سجدے کا حکم دے دیا گیا یہ کچھ عقمتیں اس کی بیان کی گئی ہے اور رکوع ایک ہی ہے تو آج آپ نے یہ سماعت کے لیا کچھ جو اقوال بیان کیے گئے ہیں وہ اقوال کے ذریعے آپ نے جانا کہ رکعت کے اندر جو خیال آتا ہے کہ قیام ایک بار رکوع ایک مرتبہ مظر سجدے دو مرتبہ کیوں کیے جاتے ہیں تو آج اس کی حوالے سے جو بدلگان دین نے جو اقوال کو بیان فرمایا ہے آج اس کو آپ نے سماعت کی آئیں اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہر وقت ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے اور سجدہ کرتے رہنا چاہئے اللہ کو سجدہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰم تمام کو خوب سجدہ کرنے کی توفیق اطا فرمائے آمین السلام علیکم